سوال پوچھا ہے جی مواز نے کراچی سے پوچھتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ چاروں فقہ برحق ہیں لیکن محص و خواہشات یا آسانی کی وجہ سے فقہ تبدیل کرنا جائز نہیں سوال یہ ہے کہ اگر چاروں دروست ہیں اور کوئی گرچے آسانی کے لیے ہی کسی دوسری فقہ پر عمل کرتا ہے تو وہ اسلام پر ہی عمل کر رہا ہے پھر اس کی اجازت کیوں نہیں چاہتی جی جی بس اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اسلام پر عمل کرنا اگر اسلام کی وجہ سے آدمی کرے پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس وجہ سے کرے کہ اس کا نفس کا خواہش یہی ہے تو پھر اسلام پر بھی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی ثواب نہیں ہے تو ایسی صورت میں جو آدمی دوسرے مذہب پر عمل کرتا ہے وہ اسلام ہونے کی وجہ سے نہیں کرتا کیونکہ جس مذہب میں وہ تا پہلے اور جس کے وہ تقلید کر رہا ہے تو وہ بھی تو اسلام ہے اس کو کس بنیاد پر اس نے چوڑا ہے اگر اسلام کی بات ہے تو تواہبی ہے تو چوڑنے کے کوئی وجہ نہیں ہے اگر کوئی وجہ معقول ہو جو ضرورت اور حاجت کی ایک صورت ہے کہ ایک آدمی کو مشکلات ہے تو فقہائی کرام تو ویسے اس کی اجازت دیتے ہیں اور اس کے لئے ایک ذابطت ہے کہ کس طریقے سے دوسرے مذہب پر فتوہ دیا جائے گا اور کیسے اس کے عمل کیا جائے گا تو اگر مجبوری ہے تو اس کا حل موجود ہے اور فقہہ نے خود دیا ہے اور اگر مجبوری نہیں ہے یہ محض نفس کا خواہش ہے تو حقیقت میں نفس کے خواہش کی پیر بھی ہو رہی ہے نام اس پہ اسلام کا لگا جا رہا ہے تو یہ دونوں ذرا باریک چیزیں فرق اس میں کرنا پڑے گا اور جب آدمی کسی حکم پر اس وجہ سے عمل کرتا ہے کہ یہ اس کے نفس کا تقاضی ہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا تو اس وجہ سے اس سے منع کیا جاتا ہے